موسیقی جو آج یعنی پچیس مئی تک پائنٹیس پروازوں کے ذریعے آزمین حج مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوئے بینگلور حج ایمبارکیشن پوائنٹ سے امثال تقریباً دس ہزار پانسو آزمین حج مبارک سفر پر روانہ ہوئے کرناٹک ریاستی حج کمیٹی کے میمبرز اور حج کمیٹی کے افسروں سٹاف اور رضاکاروں نے آخری کافلے کے آزمین حج کو الودا کہا ریاستی حج کمیٹی کے ارکان مولانا زین العابدین زلف خار احمد خان عرف ٹیپو سید مجاہد واسل علی خان سید مزمل اور دیگر آخری کافلے کی روانگی کے موقع پر موجود تھے ان ذمہ داروں نے کہا کہ بینگلور سے روانہ ہوئے تمام آزمین حج خیریت و آفیت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں اور اب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے بھی آزمین کے قافلے روانہ ہو رہے ہیں حج کمیٹی کے ارکان نے تمام والینٹیرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وزیر حج رحیم خان وزیر اقلیتی بہبود اور وقف بیزٹ زمیر احمد خان ایکزیکیٹی آفیسر سرفراز خان اسپیشل آفیسر صدیق پاشا کی نگرانی میں حج دو ہزار چوبیس کے لیے آزمین کی روانگی کا سلسلہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا اور بطور ممبرز انہیں حج کیمپ میں خدمت کرنے کا موقع ملا حج کمیٹی کے انتظامات کے ساتھ وزیر اقلیتی بہبود وقف اور ہاؤزنگ بیزٹ زمیر احمد خان کی جانب سے لگایا گیا لنگر بھی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا سفر حج دو ہزار چوبیس کا حج کیمپ تقریباً بیس دنوں پر مشتمل رہا نہ صرف کرناٹک بلکہ دیگر ریاستوں کے آزمین حج کی بھی بڑی تعداد بینگلور سے سفر حج کے لیے روانہ ہوئی بہرحال کرناٹک حج کمیٹی کے نمائندوں اور ذمہ داروں نے یہ امید ظاہر کی یہ تمنا ظاہر کی کہ تمام آزمین حج کا حج قبول اور مقبول ہو اور تمام آزمین حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد خیریت و آفیت کے ساتھ وطن واپس لوٹیں جنوبی ہند نیوز ریپورٹ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج 33 فلائٹ ہماری روانہ ہوئی جو آخری فلائٹ حج کیمپ کرناٹک بینگلور سے ہمارا فرسٹ فیس آف امبارکیشن آج الحمدللہ آفیت کے ساتھ پورے بزرگوں کی دعاوں کے ساتھ ہمارے پورے والینٹیز میمبران ہمارے ایوہ صاحب ہمارے منیشٹر صاحب ہمارے زمیر آمد خان صاحب میں ہمارے خواہد پوروں کی محنتوں اور پوروں کے ساتھ سے الحمدللہ اس بار کا کرناٹک کا حج کا سلسلہ آج آخری بس روانہ ہوئی الحمدللہ جس کے اندر آج دو فلائٹیں روانہ ہوئی چار سو چلر حجاز اکرام روانہ ہوئی الحمدللہ بس یہ کہتے ہوئے ہمارے جسے بھی میمبرانز پورے جو ہمارے خدمت بات لے کے ہم لوگ ذمہ داری کے ساتھ اس بار پورے محنت کیے اور پورے حجاز اکرام کے دعایاں لے ہمارے مولانا کی سرپرستی رہی اور پورے والینٹیز کو جو ذمہ دیئے کی تھی وہ بہت خوبی نبائے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے دن رات محنت پڑھ کے پورے والینٹیز نبائے ہیں اور ہمارے حج کمیٹی سٹیپ بھی بہت اچھا کام کیے ہیں ہمارے ایکزگیٹی آفیسر جناب سرفرہ صاحب وہ بھی بہت اچھی طریقے سے کام کر کے ہیں اور ہمارے زمین احمد صاحب کے طرف سے جو لنگر الحمدللہ چلہ سلگا تھا آج آخری دن ہے وہ بھی تقریباً تقریباً پانچ لاگ لوگ حانہ کھا کے گئے ہیں اس بار کمی پیشی تو کوئی ایسی خاص ہم کو پیش نہیں بلکہ پورے خوشی کے جو بھی تکلیف آئی خوشی خوشی سے پورے ہمارے ذمہ داران نے نبایا ہے اور اس کو باخیدہ کا انجام دیا ہے اس کو جیسے کل بھی ہمارے حاجی ایک دم اچانک گیر گئے تھے تو ان کو ہرسپیٹل لے کے ان کو فلائٹ کینسل کر کے اور ان کو آج کی دوسری فلائٹ میں بھیجے ایسے چھوٹے موٹے دو تین حادث الحمدللہ ہوئے جس کو اچھی طریقے سے پورے ملکے آڈرس کیے اور ہم الحمدللہ سب میں بڑی بات یہ ہوئی کہ ہمارے مولانا کی سرپرستی میں پورے ہمارے ممبران یہ کھو کے ہم بینا کسی اس کے ہم لوگ کام کیے صرف اور صرف یہ مقصد رکھتے ہوئے کہ اللہ کو خوش کر دے ہوئے کیونکہ یہ اللہ کے مہمانوں کا کام ہے اللہ کو خوش کرنے کا کام ہے اس کے اندر کوئی دوسری تاریخی کی سیاست نہیں ہے جو کوئی اللہ کے لئے اور اللہ کے مہمانوں کے لئے کام کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی دونے جہاں میں اس کو کامیاب کرے گا الحمدللہ آج پائنٹیسوں خافلہ ہمارے حجبوں سے روانہ ہوا ابھی تک یہاں پر خادم الحجاج جو ہمارے آفیسر سی او صاحب اور منیشٹر صاحب ہمارے ممبران جتنے بھی ہاں موجود ہیں ہمارے اسٹاف اور والینڈرز جو رات دن سترہ دن تک جو رات دن محنت کیے کوئی بھی حاجی کو شکایت کرنے کا موقع نہیں دیے میں ہماری کامیٹی کی جانب سے ان دمام کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں رات دن محنت کر کے ان کے حاجیوں کی خدمت کیے اور وہاں بھی جو مدینے پہنچے ہیں وہاں سے بھی کوئی شکایت ہمیں ابھی تک نہیں ملی ہے وہاں بھی سب حاجیوں کا خیال رکھا جا رہا ہے انشاءاللہ وہاں سے مکہ کو آنے کے بعد اور مکہ سے واپس ہی وطن کو آنے تک ایسا ہی ماحول رہے کوئی حاجی کو تکلیف نہ پہنچے یہی اندواع دیتے ہیں اور تمام اپری ایک ٹیم میں تمام ہمارے والینٹرز کا ہمارے آفیسرز کا ہمارے کامیٹی والوں کا اور سیو صاحب کا منشٹر صاحب کا بالخصوص زمیر آمد خان صاحب کا جنہوں نے سترہ دن تک جو رشتہ دار ٹیم بھی جو کھانے کا انتظام جو باہر سے ہے دور دور سے کمیٹی کے کونے کونے ساہے تھے جو کھانے کا انتظام جو تین اخط کیے ہم تمام کمیٹی کی جانب سے اور تمام اہل کرنہ تک کے مسلمانوں کی جانب سے ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں الحمدللہ سب سے پہلے اللہ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ہم لوگ سب لوگ الحمدللہ کیوں بلے تو یہ جو ایک روحانی کام ہے یا کون رہنے سے میرے رہنے سے یہ کام رکھنے کا بھی ہم خوشنے سے بھی اللہ ہم نہ چھلے لیا آئے اور ہمیں نمبر تو فشٹم بنے الحمدللہ سب یہ جتے چہرے ہیں زمانے سے جو ہے کوئی نہ کوئی ان کی حیثیت سے حاجیوں کی خدمت کر لے کے آ رہا ہے تو سب سے بڑی خوشی کی بات اللہ تعالی ہم نہ یہ جو چھنیا بہت بڑی ہم نہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ تو اتنا بڑا منظر یہ حاجیوں کا اتنا بڑی خدمت ہم نہ جو ملے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور دوسری چیز جو ہے اللہ ہم نہ ہمیں کام کے واسطے لے کو ہے کام ہمیں سب بھی ملک ہو اس میں جو ہے کوئی اوچ نیچنے بہت باؤنے سب ملک ہو جو ہے ایک بھائی چارگری سے ایک اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کوئی حاجی کو تکلیف نہ ہونا ہاں اللہ بس اللہ ہمارے سے راضی ہو جانا وہ نیت سے جو ہے ہمارے زمیر حمد صاحب رحیم خان صاحب سرفان صاحب جتے بھی ہمارے علماء ہیں سب کی سرپرستی میں جو ہے اخلاص کے ساتھ کوئی جو ہے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کوئی پیسے کے واسطے کوئی عمرے کو بھیس نہیں کر گونی اللہ جس کی نیت میں نیت میں کہہ رکھے اللہ وہ فیصلے کرتا اور الحمدللہ سب ملکو کام کریں بہت خوشی کہا گئے تو اللہ جو ہے آفیت کے ساتھ جو ہم ناؤ ذمہ داری دیئے تھے دس رہ دار چلے رہا جہاں الحمدللہ تھوڑی بہت تو تکلیف ہو چاہے بغیر تکلیف کے کیا بھی نہیں ہوتا حج کا معنی کا ہے خربانی تو تھوڑی بہت تکلیف خربانی دیکھو ہے جو ہے تکلیف ہوئی ہے نہیں ملکہ نہیں تھوڑی بہت تکلیف ہو کہ ہوئے اس میں جو الحمدللہ اس کے ذریعے سے جو اللہ ہم نے کام لیا ہے اللہ کا شکریہ آدھا کرتا ہے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ تو سب سے پہلے میں پورے امی اکرام کو اور یہاں جتنے بھی آ کر دعائیوں سے ہمیں نواز کر گیا ان لوگوں کا اور میمبروں کا اور یہاں کے والنٹرس کا اسی کے ساتھ ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ کا اور آپ لوگوں کا جو میڈیا جو چلائے اور اسی کے ساتھ جو حج کے جو اپوائنٹ کیے گئے ہیں جو گورنمنٹ امپلائیس ان کا اور ہمارے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں سرفراز آمد خان صاحب کا اور ہمارے حج منشٹر رحیم خان صاحب کا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے حردل عزیز جناب بیزٹ زمیر آمد خان صاحب کا سب کا تہہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ان حاجیوں کو روانہ کرنے میں جس طریقے سے ہم لوگوں کو انہوں نے ایک ہدایت دی تھی اور جس طریقے سے ہمارے پیٹ پیچے پلروں کے جیسا کھڑے ہوئے تھے اسی کا اکھل ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسی کا اکھل ہے تو ہم نے پوری محنتوں کے ساتھ جتنی بھی وال انٹرس تھے اور جتنے ممبرز تھے پوروں نے ساڑھے دس سے گیارہ ہزار حاجیوں کو ادھر سے روانہ کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے کوئی شکایت انتظامات کے تعلق سے الحمدللہ اسی کوئی شکایت نہیں آئی ہے اور چھوٹی موٹی شکایت آپ ہی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا تو ہم نے فوراں اس کو کلیر کرنے کی کوشش کیا اور اس پرابلم کو سال کرنے کی کوشش کیا اور پہلا ایک حاجی جو مدینہ سے کوئی اکھال کے ذریعے سے آپ لوگوں تک نیوز پہنچائے تھے اس کے بعد فوراں جیسے ہی یہ تک کانون تک نیوز گئی تو فوراں انہوں نے اس کو کلیر کر دیا الحمدلللہ اس کے بعد نہ آپ کو خبر ملیے نہ ہمیں خبر ملیے انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ چھوٹی موٹی خبریں آپ کو مل گئی تو ہمیں بتائیے انشاءاللہ سب سے پہلے ہم یہ تک پہنچا کر آپ کی خبر انشاءاللہ کلیر کرنے کی بھی کوشش کریں الحمدلللہ کل رات میں مدینہ سے مکہ بھی پہنچے ہیں اور آج آخری خافلہ بھی پہنچ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سعادت بزو بازو نیست تان بخشت خدا بخشندہ یہ سعادت ہمارے اپنی اپنی گجے سریعے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ آتا نہ کر دے اللہ نے موقع دیا ہے اللہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ حُسر صلی اللہ نصیب فرمائے اور وہ حج سب کو نصیب فرمائے اور اس سال کے حج کو ذریعہ بنا کر ساری دنیا سے کفر کا شرک کا خاتمہ ہو جائے بھومی عبد خومی صلی اللہ زندانہ دکھر رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے یہی تمنہ اب جو ہے حج کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور بھی آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے ہر دن یہاں پر آ کر اپنی خدمت اور فرض کو ادا کیا ہے الحمدللہ یہ اللہ کی بہربانی وہ حاج ان کے لئے آخر میں کیا پیغام کر رہے ہیں جو اب انجام دینے جو حج جا رہے ہیں بس ان سے یہ درخواست کروں کہ مدینہ منورہ میں کوشش کریں کہ روزانہ سوال لاک پتہ دروش شریف پڑھیں پورا لمبہ دروش دیکھ خلی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح پڑھتے رہیں گے کئی مردہ اس سے پہلے بھی کئی حج جا کر مجھے بتا ہے الحمدللہ ہمیں سوال پڑھتا رہا اس طرح پڑھتے رہ کر حضور سے تعلق پڑھا لیں گے تو بہت فائدہ ہو مکہ مکہ مکرمہ اللہ 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 کا سر سے پڑھنا ہے کیا دروش شریف پڑھنا ہے اس طرح سے جو ہے پورے حج کو انجام دے اور حج کے بعد زندگی جو ہے لینو کلام باتچیت میں نربی باتچیت میں نربی آ جائے افشاہ السلام سلام کو خوب پھیلائے اتام اتام خوب کھانا کھلائیں یہ حاجی کی قبولیت کی علامت ہے موسیقی موسیقی